نمشکار میں ہوں انراغ آپ دیکھ رہے ہیں بے باگ بات آج بات دگوے جے سنگھ کی خود کو صدیف سناتنی بتانے والے کانگریس کے ورشت نیتہ دگوے سنگھ کشمی راغ علاق کے نئی مصیبت میں گھر گئے ہیں رائی نیتی کے چطور سجان دگوے سنگھ ویسے تو ہر قدم فوق فوق کر رکھتے ہیں لیکن ان کی کوشش رہتی ہے کہ ہر حال میں بھی چرچاؤں میں بنے رہے ہیں کانگریس سے دش کے چنے جانے سے پہلے بھی دگوے سنگھ کسی نہ کسی طرح خود کو چرچاؤں میں لانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ایک بار پھر کشمی راغ علاقہ موٹی بات کریں تو دگوے جے سنگھ نے کلب ہاؤس چیٹ پر پاکستانی پترکار کے سوال پر کہا کہ کانگریس ستہ میں لوٹی تو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کا فیصلہ پلٹے گا اس بیان سے دگوے جے سنگھ کی منشاہ کو صاف سمجھا جا سکتا ہے اس کاران کئی بار ان کے اونٹ پٹنگ بیان بھی سامنے آئے ہیں ان کا تاجہ بیان بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے اس طرح کی بات کر کے دگوے جے سنگھ بی جے پی پر آکرمن کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے ہو اُلٹا رہا ہے ایک تو دگوے جے سنگھ کو پسند کرنے والے لوگوں کی سنکھیا لگاتار کم ہو رہی ہے اور وہ ایسے بیان باجی سے کانگریس کا بھٹا بھی بیٹھا رہے ہیں تاجہ ماملے میں دگوے سنگھ چرچاؤں میں تو آ گئے لیکن ان کی بات کا جو ارث نکالا گیا اس سے بھاچپا اور عام لوگوں کی تیوریاں چڑھ گئیں ایک خاص برک کو چھوڑ دیں تو سب کے نشانے پر دگوے سنگھ کا بیان ہے اور ایسا ہونا لاجمی بھی ہے کلاب ہاؤس چیٹ پر دگوے سنگھ جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے فیصلے پر بول رہے تھے آڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جب دھارہ 370 ہٹائی گئی تب لوگ تانترک مولیوں کا پالن نہیں کیا گیا اس دوران نہ ہی انسانیت کا تقاجہ رکھا گیا اور اس میں کشمیریت بھی نہیں تھی سب ہی کو کالکوٹری میں بند کر دیا گیا اگر کانگریس ستہ میں آئی تو ہم اس فیصلے پر پھر سے بچار کریں گے کانگریس اور دگوے سنگھ کے کیا ارمان ہیں یہ اس بیان سے بہت اسپست ہو جاتا ہے دگوے سنگھ دیش ویدیش کے کچھ پترکاروں سے برچولی بات کر رہے تھے سنبھوتہ پاکستانی پترکار شاہزیب جلانی دھارہ 370 سے جڑا ایک سوال دگوے سنگھ سے پوچھ رہے تھے جلانی نے پوچھا کہ جب موجودہ سرکار جاتی ہے اور بھارت کو پردھان منتری نرین موڈی کے بعد دوسرا پردھان منتری مل جاتا ہے تو کشمیر پر آگے کا راستہ کیا ہوگا مجھے پتا ہے ابھی بھارت میں جو ہو رہا ہے اس کے قرآن یہ حاشی پر ہے حالانکہ یہ ایک ایسا مدہ ہے جو دونوں دیشوں کے بیچ اتنے لمبے سمیہ سے موجود ہے جلانی کے سوالوں کے جواب میں دگوے سنگھ نے کہا کہ مسلم بہول راج میں ایک ہندو راجہ تھا دونوں نے ساتھ کام کیا دراصل کشمیر میں سرکاری سیواؤں میں کشمیری پنڈیتوں کو آرکشن دیا گیا تھا اس لیے انشت 370 کو رد کرنا اور جمہو کشمیر کا راج کا درجہ کام کرنا اکتین تر دکھت نرنے ہیں ہمیں نشت روپ سے اس مدے پر پھر سے وشار کرنا ہوگا دیموکریسی was not there in کشمیر when they revoked article 370 then insaniyet was not there because they put everyone behind bars and kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism because in a in a muslim majority state there was a hindu raja and both worked together in fact the 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 reservation in kashmir was given to the kashmiri pundits in government services so therefore the the decision of revoking article 370 and reducing the statehood of jnk is extremely i would say sad decision and the congress party would certainly have to have a relook on this issue thank you thank you so much thank you shazib next speaker is you know nyanyesh nyanyesh please ask your question thank you so much congressi diggwai singh के بیان को संजें तो इसका मतलब बहुत साफ है या एकदम साफ साफ है कि धारा 370 पर जो पाकिस्तान की चाहत रही है वही बात दिगवे सिंग बोल रहे हैं ऐसे में उनका विरोध होना एक सहज बात है या यह कहें के कुछ हट तक जरूरी भी है भाजपा प्रवक्ता संवित पात्रा ने कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा पात्रा ने कहा कि दिगवे सिंग के क्लब हाउस स्टेटमेंट पर पार्टी अदेश सोनिया गांदी और राहुल गांदी क्या सोचते हैं क्या कॉंग्रेस का भी यही स्टेंड है उन्होंने मांग किये कि राहुल गांदी एक प्रेस कॉंफेंस करें और इस पस्ति करन दें जिस क्लब हाउस में दिगविजय सिंग जो कॉंग्रेस पार्टी के दिगज नेता है वो किस प्रकार से भाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे है और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हां में हां मिला रहे है वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है कोई नई बात नहीं ये वही दिगविजय सिंग है जिनोंने पुलवामा हमले को एक दुरघटना मात्र बता दिया था आतंकवादी घटना बताने से भी वो कत्रा रहे थे ये वही दिगविजय सिंग है जिनोंने कहा था 26-11 तो RSS की साजिश है और किस प्रकार से उस समय पाकिस्तान को क्लीम चिट देने का प्रयास किया था तो दिगविजय सिंग जी का ये कहना कोई नहीं बात नहीं है बंदुगान इस क्लब हाउस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक पत्रकार पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट किस प्रकार से मोदी जी के हटने के बाद भारत की सत्ता क्या होगा بھارت کے ستہ کا پولیسی کیسا ہوگا کشمیر پولیسی کیسا ہوگا اس پر سوال پوچھتا ہے دگو جائے سنگ جی انہیں دھنیواد دیتے ہیں thank you thank you کہنے کے بعد دگو جائے سنگ جی oblige کرتے ہیں اور اتر دیتے ہیں کہ اگر موڈی جی ہٹ جاتے ہیں ستہ سے تو جو کشمیر پولیسی ہوگی اس کے انترگت کانگریس کی جو سرکار آئے گی وہ آرٹیکل 370 کو پھر سے ریوک کر دے گی ارثات آرٹیکل 370 کو 370 کو جمہو کشمیر میں پونہ ستھاپیت کرے گی کیندری منتری گرداز سنگ نے کہا کہ کانگریس کا پہلا پیار پاکستان ہے دگو جائے نے راہول کا سندیش پاکستان تک پہنچا دیا ہے کانگریس کشمیر کو ہتیانے میں پاکستان کی مدد کرے گی بھاشپا کے حملوں کے بیچ بڑی سنکھیا میں عام لوگ بھی دگو جائے سے سہمت نجر نہیں آئے سوشل میڈیا پر جواؤں نے دگو جائے سنگ کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے مدد پردیش کے مخمتی شیورا سنگھ چوہان نے کہا کشمیر دیش کا مکٹ ہے یہ کانگریس تھی جس نے کشمیر میں دھارہ 370 لگانے کا پاپ کیا تھا ہمارے پردان منتی اور بھاشپانے سے ہٹا دیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں ہیں کانگریس اب پھر پاکستان کی بھاشا بولنے لگی ہے کانگریس کے نیتا دگوے سنگھ کہتے ہیں کہ کشمیر میں 370 دھارہ پر پنر ویچار کیے جائے گا پھر دھارہ 370 تھوپ کر الگاو واد کو بڑھاوا دی گی آتنگ واد کو پراشتے دے گی کانگریس کا ہاتھ پاکستان کے ساتھ کشمیر بھارت کا مکٹمڑی ہے ابھین انگ ہے یہ کانگریس ہی تھی جس نے کشمیر میں دھارہ 370 لگانے کا پاپ کیا تھا ہمارے ایس ایس وی پردان منتری جی نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے دھارہ 370 ہٹا دی اب ایک دیش میں دو ویدھان دو لسان دو پردان نہیں ہے لیکن کانگریس اب پھر پاکستان کی بھاسا بول رہی ہے کانگریس کے نیتا دگویجے کہتے ہیں کہ دھارہ 370 ہٹا دے پر پنر ویچار کیا جائے گا کیا پنر ویچار کرے گی کانگریس کہ فرصہ دھارہ 370 تھوپ کے الگاؤباد کو ہوا دے گی آتنگباد کو پرسرہ دے گی کانگریس کا ہاتھ پاکستان کے ساتھ یہ کانگریس کی پاکستانی مان سکتا ہے جو پاکستان کہتا ہے وہ یہ کانگریس کہتی ہے سونیا جی جواب دو ڈیس آپ سے جواب چاہتا ہے کین سرکار نے پانچ اگست دو ہزار انیس میں جمہو کشمیر کو وشی شراج کا درجہ دینے والے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر جمہو کشمیر اور لڈاک کو الگ کیندر شاست پردیش بنا دیا تھا جمہو کشمیر نے بیس اور لڈاک میں دو جلے لے اور کارگل شامل کیے گئے تب سے ہی پڑوسی ملک پاکستان اور دیش میں کانگریس کے کلیجے پر ساپ لوٹ رہے ہیں اس مسئلے کے ختم ہونے سے کانگریس کی راج نیتی کا بینڈ بچ گیا ہے مدیو پردیش بی جی پی کے پردیش شدیکش وی ڈی شرما نے کہا دیگوی جی سنگھ کی گتی ویڈیوں کی اینائی جانچ ہونا چاہیے ویڈی شرما جانچ کی مانگ کو لے کر کینڈری گرہ منتری امیش شاہ کو پتر بھی دکھیں گے لیکن میں نے آج میڈیا کو کہا ہے یہ اتینتر درباگ کی جنک ہے کہ دیش کے ساتھ لگاتار دیش درودھی طاقت آتنگ کبھات کا سمرتن کرتے ہوئے دیگوی جی سنگھ جس پرکار سے بھارت کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں یہ ایک بھارت کے سامان ناغرک اور ایک جمعیدار بکتی جو راج سبھا کے اندر سانسد ہو بھارت کے سمبیدھان نے جس قانون کو پارت کیا ہو اس قانون پر پوشن کھڑا کرنے کا کام یہ دیش درودھی سریند ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ جس پرکار سے بٹالہ ہاؤس سے لے کر سرجیکل سٹرائک سے لے کر ہر پرکار کے ان باتوں پر جو دیش کے لیے لوگ کام کرتے ہیں اس پر پوشن کھڑا کرنے کا کام دیگوی جی سنگھ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں آج تو اور زیادہ گھاتک قدم اٹھایا ہے کہ کانگریس کا جو گروپ ہے کلپ ہاؤس چیٹ اس کے انترگت پاکستانی پترکار کا سنبھلیت ہونا یہ اپنیت طور پر آپتی جنک دیش کی سرکشہ کے لیے دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ اور سمپربتہ کے لیے بڑا خطرہ ہے ہم نے مانگ کی ہے کہ این آئیے اس کی گمبرتہ سے جانچ کرے کہ دیگوی جی سنگھ کا پاکستان کے ساتھ کیا سمبند ہے پاکستانی پترکار کیسے سمبھلت ہویا ہاؤس چیٹ کے اندر کونسا سڑیانتر دیگوی جی سنگھ اور کانگریس کے لوگ جو اس گروپ کے اندر ہیں اس کی جانچ ان کے کال ریکارڈ سے لے کر کے ساری گتویدیوں کی جانچ اینائیوں کو کرنا چاہیے اور میں آج مانی دیش کے ہمارے گرہ منتری مانی ہمیشتہ جی کو آج اس پر ایک پتر بھی لکھ رہا ہوں کہ دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ اور سمپربتہ پر دیگوی جی سنگھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے جو سڑیانترچ رہے ہیں اس کی جانچ اینائیے سے تقال کر کے ان پر کڑی کاروائی کرنی چاہیے ادھر بھاشپا آئیٹی سیل کے پرباری امیت مالوی نے کہا جو دیگوی جی سنگھ کہہ رہے ہیں پاکستان بھی یہی چاہتا ہے وہیں کانگریس نے فیلال دیگوی جی سنگھ کے بیان سے پلہ جھاڑنے کی کوشش کی ہے کانگریس نیتہ راشی تلوی نے کہا جمہو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر پر کانگریس اپنا رخ پہلے ہی ساف کر چکی ہے آرٹیکل تین سو ستر بحال کرنے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن جمہو کشمیر کو راج کا درجہ دینے کی کوشش یہ اوشش کی جائے گی اس کا مطلب صاف ہے کہ دیگوی سنگھ کا دعاو ان پر الٹا پڑ گیا ہے سوتر بتاتے ہیں کہ رہول گانڈی نے اپنی کچن کیبینیٹ کو اشارہ کر دیا ہے یہ دیگوی سنگھ کا دیجی معاملہ ہے جس پترکار سے دیگوی سنگھ نے یہ ویباد اصفت بات کہی اس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ جلانی پور بی وی سی سنباد آتا ہے اور جرمنی میں رہتے ہیں پھر پاکستان بیروت واشنگٹن اور لندن میں کام کر چکے ہیں دیگوی سنگھ کو اپنا پرچے دیتے ہوئے جلانی نے کہا تھا کہ وہ اس وقت دیوی نیوز کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے سندھ میں ان کا جنمگ آئے ایسے میں بڑا سواز یہ ہے کہ دیگوی سنگھ کی مان سکتا کیا ہے وہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں جو دیش کے خلاف جاتی ہے یہ سمیں دیگوی سنگھ کے لیے بھی وشار کرنے کا ہے کیوں لوگ ان سے چڑھنے لگے ہیں ان کی چھوی پر ان کی باتوں کا اتنا خراب اثر پڑا کہ وہ بھوپال جیسی جگہ سے لوگ سبھا کا چناؤ بری طرح ہار جاتے ہیں دیگوی سنگھ نرین موڈی کے پردان منطری بند میں اور بھوپال میں سادوی پرگیا سے چناؤ ہارنے کے بعد سے کچھ جیادہ بوکھلا گئے ہیں اور ان کے کچھ بیانوں میں اس سے بوکھلا ہارت کو صاف دکھا جا سکتا ہے اب دیگوی سنگھ تیہ کریں کہ کچھ اچھا کر کے وہ اپنے چاہنے والوں کا خنبہ بڑھاتے ہیں یا پھر اسی طرح اپنی چیچہ لیدر کرواتے ہیں ویسے بھی یہ عمر اور راجنیتی دونوں کا تقاجہ ہے کہ جو بھی بولیں پودیش کے لیے ہو نمسکار ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز موسیقی